دوستو ایک یوٹیوب چینل بنانے کے چلتے ایک مکانیک کو کچھ نہ کچھ اس کے فائدے بھی ہوتے ہیں تو اب دیکھئے جیسے میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں دکھایا تھا جو میرے پاس ایک ڈریم یوگا بائک آئی تھی تو اس کا کیک سپرنگ ٹوٹ گیا تھا تو اس میں میں نے پہلے جو آفر بتایا تھا کہ میں اس کا سپرنگ باہر سے ہی ڈال کے ایک کسٹمر کا کام چلا سکتا ہوں تو اس بھائی نے اس ویڈیو کو دیکھا اور یہ میرے پاس سپیسل آیا ہے زیادہ نہیں تقریباً 20-22 کلومیٹر سے تو اس نے اپنے ایریے کا کچھ مکانیک سے پوچھا کہ میں نے اس کا کیک سپرنگ ڈالوانا ہے تو وہاں پر اس کے اجار روپے ٹوٹل مانگ رہے تھے بھی ہم نے اس کا کیک سپرنگ ڈال کے دینا ہے جو بھی اس میں الگ سے سمان جیسے پیکنگ ڈالتے ہیں تو انہوں نے اس کو دو مکانیکیاں تینس مکانیک سے پوچھا تو انہوں نے اس کا کم سے کم ایک ہزار روپے ہی ریٹ بتایا تو اب دیکھیں دوستو اس نے میرے کو یہاں پر کونٹیکٹ کیا میرے کو ایک میل کیا تو میں نے اس کو ریپلائی دیا تو اس نے میرے دوکان کا ایڈرس پوچھا تو میں نے اس کا ایڈرس بتا دیا تو آج بندہ یہ میرے پاس سپیسل دوستو اس بائیک کو لے کے آیا ہے تو دیکھیں دوستو چلو بائیک نئی ہو یا پرانی بائیک تو بائیک ہوتی ہے تو آج میں آپ کو بتاؤں گا جو ہمارے ایک دسکاور سوس اسی ہوتی ہے اس کا اگر ایک سپنگ ٹوٹ جاتا ہے تو کیسے ہم اس کو باہر سے ہی اس کو بہت آسانی سے فٹ کر سکتے ہیں دوستو سب سے پہلے آپ نے اس سپنگ کو باہر نکال کے جو یہاں پر آپ گول ہی سا دکھائی دے رہا ہے اوپر والا تو آپ نے اس کو ایک بانگ میں لگا کر کچھ اس کو اندر کے طرف موڑ دینا ہے اور جو یہ باہر والا حصہ ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں تو اس کو بھی دوستو آپ نے یہاں پر گول سیپ دینی ہے اور اس کو اوپر کے طرف تھوڑا موڑ لینا ہے دوستو آپ نے اس کو بانگ میں لگا کر موڑنا ہے کئی بار دوستو اگر آپ اس کو ایسے ہی پلاس کے دوارا موڑنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ سپنگ چھوٹ جاتا ہے اور آپ کے ہاتھ پر دوستو یہ چوٹ بھی مار سکتا ہے تو پہلے میں اس کو ایک بانگ میں لگا کر اس کو یہاں سے موڑ لیتا ہوں تب آپ کو دیکھاتا ہوں کیونکہ آپ نے اس کو کیسے موڑنا ہے اور کیسے اس کی سیپ دینی ہے تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کو کچھ اس پرکار سے موڑ لیا ہے تو دوستو آپ نے بھی اس کو کچھ اس پرکار سے ہی اس کی موڑ دینا ہے اور اس کی سیپ کو جوستو اس پرکار سے کر دینا ہے اس لئے دوستو جو اس کا دوسرے والا حصہ ہے وہ تو پیچھے والے جو چمبر کا بولٹ ہوتا ہے اس میں لگ جائے گا اور دوسرے والا جو حصہ ہم نے موڑا ہے اس کو دوستو جو کیک میں یہ بولٹ لگا ہوتا ہے بارہ ایم ایم کا اس میں اس کے دورہ اس کو فٹ کیا جاتا ہے اور اس کو ایک پچھلے والے بولٹ میں لگا کر اب اس کو آپ نے اندر کی طرف موڑ دینا ہے اور اب اس کی کیک کو دوستو ڈال کے اب اس سپرنگ کو آپ نے اوپر کی طرف کر دینا ہے اور تب آپ نے جو بارہ ایم ایم کا بولٹ ہے وہ اس کو اس میں ڈال کے اس کے جو ہول دیا گیا ہے کیک میں آپ نے اس کو اس میں ڈال دینا ہے اور جس سے یہ اس میں فس جائے گا اور دوستو آپ نے کی بولٹ کو یہاں پر ٹائٹ کر دینا ہے تو دیکھیں میں آپ کو اب اس کے دوسری انگل سے آپ کو تھوڑا دکھا دیتا ہوں کہ ہم نے اس کو کس پرکار سے ڈالنا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کا دوسرا انگل ہے تو آپ نے اس کو پیچھے سے پگڑنا ہے اور اس سپرنگ کو دوستو آگے لے کر آنا ہے اور جہاں پر یہ ہول دیا گیا ہے یہاں پر اس کو فٹ کر دینا ہے اور جیسے ہم یہ بولٹ کو پگڑیں گے اور اس میں آپ نے اس کو ڈال دینا ہے اس کے بعد جیسے یہ ہول اس کی بلکل سیدھ میں آ جائے گا تو آپ نے اس بولٹ کو یہاں پر ٹائٹ کر دینا ہے تو دوستو اس پرکار سے آپ اس کے سپرنگ کو ڈال سکتے ہیں اور میرے پہرے دوستو اب میں نے اس کی فٹنگ کر دی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک سپرنگ اب کتنا جبردست اپنا کام کر رہا ہے اور اس سے بار بار ہم کی کو چیک کرتے ہیں ایک کلچ کو دبا کر تو دوستو یہ لگتار اپ ڈاؤن بلکل صحیح سے ہو رہا ہے اور جو پچھلے والا بولٹ ہے اس کو آپ نے صحیح سے ٹائٹ کر دینا ہے تو دوستو آپ اس پرکار سے اس کے سپرنگ کو ڈال سکتے ہیں آپ دیکھیں دوستو یہ بندہ سپیسل جو میرے پاس آیا ہے تو اس نے یہ کام دیکھ کر دوستو اب میرے پاس اس بائی کی سروس کرائی اور کچھ انہیں کام بھی کرائے تو دوستو دیکھیں ہم جیدان لال سے تو نہیں کرتے جو بندے میرے پاس سپیسل یوٹیوب چینل دیکھ کے آتے ہیں تو اس کے لیے ہم الگ سے کنسیسن کرتے ہیں جو ہمارے سپیسل گاہک ہوتے ہیں اور ہماری یوٹیوب والے بندے ہوتے ہیں یا کوئی دور سے آتے ہیں دوستو ہمیں ان کو تھوڑا الگ ٹائپ سے بھی ان کے لیے کنسیسن کرنا پڑتا ہے ہم نے یہ نہیں کہ جو بندہ بار سے آیا سپیسل اور اس کے لیے دوستو وہی ریٹ رکھتے ہیں تو دوستو آپ نے اس پرکار سے اس کام کو کر دینا ہے اور اپنے کسٹمر کو دوستو آپ اس طرح سے سیٹیسفائی کر سکتے ہیں تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سپرنگ کے چلتے ہیں اب اس بھائی نے میرے پاس سرویس کرے کچھ انیو کام بھی کرائے تو اس سے دوستو میں نے کم سے کم دو سو ڈائی سو روپے کمالیے ہیں تو آپ لالچ مت کرنا دوستو کی ہم نے پورا انجن ہی کھولنا ہے اگر دوستو آپ چاہ سو روپے میں کسی کا کام چلا سکتے ہیں تو اس کام کو جرور کرنا چاہیے دوستو محنت سے تو دس روپے بھی کمائے وفا دیتے ہیں تو دوستو اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگتا ہے تو پلیس اس ویڈیو کو لائک کرنا اور اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے آئے ہو تو پلیس اس چینل کو سسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دینا دوستو آپ کو نئے نئے لیٹسٹ ویڈیو کچھ نہ کچھ ہمارے یوٹیوب چینل پر ملتے رہیں گے نولج سے سمبندید دوستو ملتے ہیں کسی نئے ویڈیو میں نئے ٹوپک کے ساتھ آپ کا دن سب رہے جاہن وندے ماترم